جائے ماہ کالی دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آپ سبی کا مہا کالی بھگت گیان یوٹیوب چینل میں ہاردک سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ماتک کالی سے جو لوگ سیند روپ میں بات کرنا چاہتے ہیں آمنے سامنے تو میں ان کے لیے ایک سادنہ لے کر آئی ہوں جو کی اگر وہ اسے کرتے ہیں تو وہ سو پرسینڈ اور ایک ہجار پرسینڈ گارنٹی سے میں اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ ان سے ماتک کالی آمنے سامنے بات کرے گی اور کرے گی ہی کرے گی چاہے آپ کچھ بھی کر لو یا کچھ مت کر لو پھر بھی ماہ کالی آپ سے بات کرے گی اگر آپ اس سیوہ کو کرتے ہو تو تو دوستو چلیے بتانے سے پہلے میری آپ سبی سری کویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور پہ سیٹ کر لیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں جائے ماہ کالی ہر ہر مہا دیم جرور لکھئے گا اور جتنے بھی سبھی ماہ کالی بھکتے ہیں جو ماہ کالی سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے سیند روپ میں ان سے اپنے گھر کی پروبلم کا سلیوشن نکلوانا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا لینا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں تو ان تک ہی ویڈیو پوچھے اور وہ بھی ماہ کالی سے بات کر سکے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک سادنہ کے بارے میں بتانے والی ہوں آپ کو شروع کہاں سے کرنی ہے اور ختم کہاں پر ہوئے گی ٹھیک ہے تو دوستو آپ کی سادنہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھو اگر آپ کا گروہ نہیں ہے تو پہلے گروہ بناو اور اگر گروہ بھی آپ کو کوئی دھنکہ نہیں مل رہا ہے کوئی بھگت تو آپ لوگ ماہ تک کالی کو گروہ بناو یا پھر بابا بھولے نات کو بناو یا پھر گورک نات کو بناو ٹھیک ہے ان میں سے ایک تینوں میں سے کسی کو بھی آپ لوگ اپنا گروہ بنا سکتے ہو اور گروہ بنانے کے بعد ہی آپ لوگ اس سادنہ کو کر سکتے ہو جب تک آپ کا گروہ نہیں ہے تب تک آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو سادنا ہے یہ گروہ مک کی ہے اگر آپ گروہ مک ہے تو ہی سادنا کو کریں اور اپنے گروہ سے آگے لے کر ہی کریں تو دوستو سب سے پہرے آپ کو کرنا کیا ہے اپنا گروہ بنانا ہے گروہ بنانے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں ماتقالی کی یا کسی بھی دیوی دیپتے کہ آپ لوگ سدھی کریں گے تو اگر آپ ماتقالی کی کرتے ہو تو اگر آپ کے پاس اور بھی کوئی چیز ہے تو جب آپ ماتقالی کی سدھی کرنے بیٹھ رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے پاس دیوی ہے اور بھی جو دیپتہ ہے ان کی بھی صدی اسی میں ہو جاتی ہے ایک میں ہی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس الگ الگ دیپتہ ہے تو سب کی الگ الگ آپ کو صدی کرنی پڑے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ ماتک کالی کی صدی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سب کی صدی ہو جاتی ہے سب ہی دیوی دیپتہ صدی ہو جاتے ہیں اور آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ صدی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو گروہ بنانا ہے گروہ بنانے کے بعد آپ لوگوں کو ماتا کالی کی اپنے گھر میں صدی کرنی ہے صدی کرنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگ اس ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہو کہ صدی کیسے کرتے ہیں اپنے گھر میں تو اکتالیس دن کی آپ لوگوں کی صدی ہوتی ہے اور آپ کو ایک خالی کمرہ چاہیے ہوتا ہے وہاں پر ماتا کالی کا آسن ہونا چاہی ہے اور جو ماتا کالی کو روج کا ڈیلی کا بھوگ پر ساتھ چڑے گا بارہ بجے چڑھتا ہے اور ایک صوبے چڑھتا ہے اور ایک شام کو اور ایک سات آٹھ بجے کے آسپاس اور ایک بارہ بجے چار ٹیم ماتا کالی کو بھوگ دیا جاتا ہے ماتا کالی کا چار ٹیم ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیولی اکتالیس دن کی صدی کرنی ہے اور یہ گھر میں کرنی ہے آپ کو اور جو ماتا کالی کے بھوگ میں لگتا ہے وہ ماں کالی کی پچھ میل میٹھائی اور ایک پہوا لگتا ہے انگلیز کا اور پہوا نہیں ہو تو آپ لوگ بوتل دے سکتے ہو اور بوتل نہیں ہے تو پہوا دے سکتے ہو بہت آپ کو روج روج ایک ایک ڈھککن ماتا کالی کو یہ سراب بھی دینی ہے ٹھیک ہے اور انڈے کی بھیٹ بھی آپ لوگ ماتا کالی کو دے سکتے ہو نیمو جائفل لونگ بتا سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پیڑے کی بھوگ بھی دے سکتے ہو تو یہ نورمل آپ کو کرنا ہے الگ کمرے میں کرنا ہے یہ یوں نہیں کہ آپ لوگ جہاں پر رہتے ہو آپ کی فیملی رہتے ہو وہاں پر نہیں کرنا ایک الگ روم میں اس کو کرنا ہے اکتالیس دن ٹھیک ہے اور اکتالیس دن کرنے کے بعد پھر جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ساتھ کنیا بٹھانی ہے اور ماتا کالی کے نام سے ان کو بھوژن کرانا ہے بھوژن میں تو جیسے نورملی نوراتری میں کراتے ہیں ویسی کرانا ہے جیسے کی پوڑی چھنے اور حلوہ جو سیوہ ہوتی اکتالیس دن کی صدی وہ سفل ہوتی ہے پھر اس کو کرنے کے بعد پھر آپ کو 108 108 دن پھر آپ کو مرگٹ کی صدی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو تو مرگٹ کی صدی کیسے کرنی ہے یہ آپ لوگ اپنے گروہ سے پوچھیں اور اپنے گروہ سے ہی اس چیز کے بارے میں آگیا لے اگر میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ لوگ نہیں کر پاؤ گے باکہ آپ اپنے گروہ سے پوچھ لے آگے کا کہ گھر کی تو جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر میں آپ کو مرگٹ کی بھی بتاتی ہوں تو آپ لوگ hopeless ہو جاؤ گے اس لیے تو آپ اپنے گروہ کے حساب سے پوچھیں ان سے ان سے پوچھنے کے بعد آپ لوگ اس صدی کو اسٹارڈ کریں جو مرگٹ کی صدی ہوتے پھر اس کو کرنے کے بعد جب آپ ماں پر 108 دن رہو گے تب ہی دیکھ لے ماتک کالی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی کیونکہ اتنا تو آپ کو پتا ہی ہے ماتک کالی سامشان کی رانی ہے اور ان کا اصلی گھر تو سامشان میں ہی مانا گیا ہے چاہے مانتے ہیں مندیر ہے سب جگے بٹ جو مین چیز ہے جو ان کی جڑ ہے وہ جڑ تو سامشان گھاٹ ہی ہے تو وہاں کی صدی کرنا تو سب سے پہلے مین مانی جاتی ہے تو اس بارے میں آپ لوگ اپنے گروہ سے پوچھ لیں اور اگر میں آپ کو مرگٹ کی صدی کے بارے میں بتاؤں گی تو اس کے لیے میں الگ سے آپ کو بیڈیو بنا دوں گی کیونکہ وہ بہت کٹھین ہے اس کے لیے کافی لمبی بیڈیو بنے گی تو اسی لیے دوستو اور جو آپ کا گروہ بتائے گا جس طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے بھی کرتے ہو تو سمجھ لیجئے آپ کی دونوں سدھی ہو جائے گی اور جب آپ مرگٹ میں کرو گے تو ماتک کالی آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئے گی اور بولے گی بول کیا مانگتا ہے کیا چاہیے تجھے تو جو آپ کی سردہ ہو وہ آپ لوگ ان سے مانگ سکتے ہو اور ماتک کالی جب دیکھے گی آپ کو تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے کیول ماں روپ میں پوچھو گے تو ہمیشہ ماں کالی آپ کی رکشہ کریں گی اور اگر آپ دیوی کے روپ میں پوچھو گے تو آپ لوگوں کو کافی بھی بھی ہو سکتا ہے ماں کالی کو دیکھنے کے بعد باٹ آپ کو ڈرنا نہیں ہے وہ ماں ہے اس جگت کی اور ہماری تو اس طریقے سے آپ لوگ ماتک کالی سے آمنے سامنے بات کر سکتے ہو یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس طریقے کو کر کے دیکھو پھر ماں کالی آپ سے کیسے بات کرتی ہے یہ آپ کو خود پتا چل جائے گا تو چلی دوستو مجھے آسا ہی کہ یہ جانکاری آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ماں کالی ہر ہر مہادے ماں تک کالی آپ سبھی کی ساری منوکامنے پوری کریں